اپنے عقائد پر پختہ رہو لیکن دیوبندی بن کہنے چلو امتی بن کے چلو امتی بن کے چلو اس بڑک کی آپ کو بجھانا ہے اس کو بڑھانا نہیں بجھانا ہے تبلیغ نے یہ فاصلے مٹائے ہیں تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو کتنی بڑی تباہیاں انسانیت کو دیکھنی پڑتے ہیں تو آپ کا سال شروع ہو رہا ہے آپ بہت اچھے بچے ہو بہت نیک بچے ہو پھر تو میری مدد کرو میں آپ کی مدد کا مہتد ہوں جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو اور سارے دعا کر رہے ہوں تو اللہ کسی کی تو سنے گا نا دو تین سو بیٹے ہوں اور سب نفل بڑھ کے دعا کر رہے ہیں اپنے باپ کے لئے تو اللہ کسی کی تو سنے گا اور ایک یہ کہتا ہوں دو بندی بن کے نہیں چلے امت بن کے چلے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہم عقائد اہل السنت والجماعت مجھے اتنی خوشی ہوئی مفتی محمد خان قادری ساتھ بریلینیوں کے بہت بڑے عالم ایک موجوان تھا بہت غریب میرے بیان یاد کیے یاد کیے یاد کیے اور خطیب بن گیا اور پھر کہیں سے سنت بھی لے لی تو بیچارہ خودکوشی پہ آ چکا تھا تو میں اس کو سپورٹ کرتا تھا اس کو خرچہ دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا یہاں تک کہ اس کی خطابت چل گئی تو وہ خود کمانے والا بن گیا تو اس نے انہیں فون کیا پہلے وہ غیر مقلد بنا پھر وہاں پیسے تھوڑے تھے تو پھر وہ بریلوی بن گیا اور یہاں پیسے زیادہ تو دوزر میں جو فون میں بتایا کہ جو میں نے مفتیخ محمد فان صاحب کو فون کر کے بتایا میں نے کہا جی میں پہلے غیر مقلد تھا اور اب میں سنی بریلوی ہو گیا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹھا غیر مقلد دیوبندی بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں تو دل اتنا ہو گیا کہ بریلوی مفتی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹا غیر مقلد دیوبندی بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت یہ آپ یہ سینہ دیکھنا چاہتا یہ گھٹا ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنے سوا آپ کسی کو جنت ہی نہ سمجھو اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھو اپنے سوا سب کو جہنم ہی سمجھو یہ نہیں دیکھنا چاہتا مجھل دن اللہ اور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو تیس پینتیس نمازی سجدے میں اللہ کو کہا رہے ہو گئے وہ سب بریلوی تھے بریلیوں کی مسجد میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا تم ان کو جہنمی کہتے رو تو میرے عزیزو امت بن کے چلو سال کا شروع ہے عقائد مسائل درسگاہ کے لئے ہیں ممبر کے لئے نہیں ہیں عقائد اور مسائل کی بحث درسگاہ میں ہوتی ہے ممبر پہ نہیں ہوتی ممبر پہ اسلام بیان کیا جاتا ہے درسگاہ میں احکام بیان کیا جاتا ہے ہاتھ یہاں باندھنا ہے یہاں باندھنا ہے رفعہ دیان کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ ممبر کی باتیں نہیں ہیں اس کو خطیبوں نے جب ممبر پر پہنچایا تو سریعمت میں آگ لگی یہ سرگودہ چورہ باد گجرات کی درویہ حیاتی ماماتی نے کتنی آگ لگائی قتل تک لوگ پہنچ کفر تک لوگ پہنچ اور اب بھی وہاں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھنا ختم تم لوگوں کا فتوہ ہے کہ ان کے پیشے نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے واجب الاعادہ ہے تمہارے مدرسے کے بھی اس پہ سائن ہیں بدنی مجھ سے انہیں بدنی کان سے لے لی ہے سائن مجھے دکھائے وہ تمہیں مشرق بنا رہے ہیں تو آپس میں گردست و گربہ ہوں گے لہٰذا یہ ہلاکت کا راستہ ہے ہلاکت کا راستہ